السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید خریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمیر ہے کیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹال ٹیوبلر بیٹری کو سیٹ اپ اور انسٹال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نارمل تضاب والی لیڈ ایسٹ بیٹری کے اندر اور ایک ٹیوبلر بیٹری کے اندر کافی فرق ہوتا ہے اس کی بناوٹ کے لحاظ سے اور ٹیوبلر بیٹری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اس طرح کے کچھ وارٹر لیولز ملتے ہیں جن کو آپ نے بیٹری کے ڈھکنے اتار کے ان کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو اس سارے پروسس کی کس طرح سے انسٹالیشن کرنی ہے اور کس طرح سے یو پی ایس کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اگر آپ نے یہ پہلے نہیں کیا ہوا یا نہیں دکھا ہوا تو دو تین منٹ کے اندر آپ کو یہ طریقہ پورا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا تو چلیے سب سے پہلے دوستو ہم اس بیٹری کو باکس سے باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس طرح کے وارٹر لیولز ہوتے ہیں جن کے نیچے یہ پلاسٹک کا فلوٹ لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ٹیوبلر بیٹری کے سیلز کے اندر موجود جو الیکٹرولیٹ ہوتا ہے اس کا لیول بتاتے ہیں اور اگر آپ اس کے شیشے کے جار کے اندر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دو لائنز نظر آ رہی ہیں ایک یہ نیچے ریڈ کلر کی لائن ہے اور اوپر یہ ایک گرین کلر کی لائن ہے تو جب اس فلوٹ کا یہ جو ریڈ والا پورشن ہے یہ اس گرین لائن کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو وارٹر لیول ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اگر یہ ان دووں کے درمیان میں آ جائے تو پھر سمجھیں کہ ایوریج ہے اور جب دوستو یہ جو آپ کا فلوٹ ہے یہ اس ریڈ لائن کے نیچے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بیٹری کا پانی کم ہو چکا ہے اب آپ کو بیٹری میں الیکٹرولیٹ ڈالنے کی ضرورت ہے تو چلیئے باری باری اس ٹیبلر بیٹری کے سارے ڈھکنوں کو کھول لیتے ہیں اور ان ڈھکنوں کو ان وارٹر لیول جو فلوٹ ہیں ان کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں تو آپ نے ایک ایک ڈھکنا جو ہے وہ اس طرح سے کھولتے جانا ہے اور اس کے بعد یہ جو فلوٹ ہے اس کو آپ نے اس کے اندر اس طرح سے لگا کر ٹائٹ کر دینا ہے اور اسی طرح سے تمام ڈھکنیں جو ہیں یہ آپ نے بیٹری کے اتار لینے ہیں ایک ہی بار اور اس کے بعد آپ نے باری باری ان ساروں کے اندر یہ سارے کے سارے فلوٹ جو وارٹر لیول ہیں یہ لگا دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ تمام ڈھکنیں جو ہیں اس کے یہ جو اترے ہیں یہ سنبھال کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں کہیں پہ سیو کر لینے ہیں ان کی بعد میں بھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس فنیکس ٹی ایکس اٹھارہ سو موڈل کی جو ٹال ٹیوبلر بیٹری تھی اس کے سارے ڈکنے اتار کے ان کے اوپر اس طرح کے فلوٹ وارٹر لیول سے لگا دیئے ہیں اور ان کا جو الیکٹرو لائٹ کا لیول ہے وہ بھی آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کہ یہ تقریباً سارے کے سارے ہی اس وقت جو ہے وہ گرین زون کے اندر ہیں اور اگر میں اس بیٹری کو تھوڑا سا موڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہلاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وارٹر لیول اوپر نیچے ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ آپ کو ہر ایک سیل کے الیکٹرو لائٹ کا لیول جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر الیکٹرو لائٹ کا لیول کتنا ہے اور یہ اسی اس کی انڈیکیشن ہوتے ہیں کہ جب کسی سیل کے اندر یا اوورال بیٹری کے اندر جو الیکٹرو لائٹ ہے یعنی کہ جو پانی ہے اس کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا نیچے ہو جائے گا تو آپ کا یہ جو فلوٹ ہے یہ اس ریڈ زون کے اندر جب چلا جائے یعنی کہ یہ جو آپ کو نیچے یہ ریڈ کلرز کی جو ہے وہ گلدائرے نظر آ رہے ہیں جب اس کے اندر فلوٹ چلا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب جو ہے وہ اس کا پانی کم ہو چکا ہے الیکٹرو لائٹ کم ہو چکا ہے اور دوبارہ سے جب آپ نے اس کے اندر الیکٹرو لائٹ ڈالنا ہے بیٹری کے اندر تو آپ نے ان فلوٹ وارٹر لیولز کو نہیں ریموو کرنا بلکہ یہاں پر آپ کو اس طرح کے یہ چھے عدد سکرو نظر آ رہے ہیں آپ کو بیٹری کے ساتھ ایک اس طرح کا سمجھ لیں کہ پلاسٹک کا ایک سکرو ڈریور بھی ملتا ہے اور اس کا کام بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بدل سے یہ جو سکروز لگے ہوئے ہیں پلاسٹک کے ان کو آپ نے کھولنا ہے یہ جیسے دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کھول رہا ہوں تو آپ نے یہاں سے اس کو کھول لینا ہے اور اس کے بعد جو پانی ہے وہ آپ نے ان سراخوں کی مدد سے اس کے اندر الیکٹرو لائٹ ڈالنا ہے اس کو کھول کے یہاں سے الیکٹرو لائٹ آپ نے نہیں ڈالنا اور الیکٹرو لائٹ ڈالنے کے بعد پھر سے آپ نے اسی پلاسٹک کے سکرو ڈریور کی مدد سے ان کو سوروں کو مضبوطی سے ٹائٹ کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ ان سراخوں کے اندر ہر ایک سیل میں الیکرو لائٹ ڈالیں گے تو اس کے بعد اس سیل کا جو الیکرو لائٹ کا جو لیول ہے وہ آپ کو اس سے آگے لگے ہوئے فلوٹ جو ہے وہ اس کی مدد سے انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ اب وہ گرین زون میں ہے درمیان میں ہے یا پھر نیچے ہے اب اس کے بعد نیکس ٹیپ دوستو یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ہومیچ کے یوپی ایس ایک اور اس کے اندر سے اس طرح کی دو وائرز نکل نئی ہیں ایک ریڈ کلر کی ہے اور ایک بلیک کلر کی ہے ریڈ والی جو ہے یہ پوزٹیو وائر ہوتی ہے اور بلیک جو ہے یہ نیگٹیو وائر ہوتی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بیٹری کا پوزٹیو ٹرمینل ہے اور یہ والا نیگٹیو ٹرمینل ہے پوزٹیو کے ساتھ پوزٹیو کا سائن بنا ہوتا ہے اور نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو کا سائن بنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوپی ایس کا جو پوزٹیو ہے وہ آپ نے اس کے پوزٹیو کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ اگر آپ ان کو الٹا لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو یوپی ایس ہے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے تو ان کو فٹ کرنے کے لیے دوستو ان کے ساتھ اس طرح کے جو ہے وہ بیٹری کے ساتھ آپ کو سکریوز دیے جاتے ہیں جن کی مدد سے آپ نے یعنی کی نٹ بولٹس کی مدد سے ان ٹرمینلز کو یہاں پر ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے دوستو اب سب سے پہلے جو ہے وہ اس UPS کا پوسٹیو ٹرمینل بیٹری کے پوسٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے اس کے ساتھ بیٹری کے ساتھ ایک ایک ایکسرا چیز ایک ڈی سی وولڈ میٹر بھی لگا دیا ہے جو مجھے بیٹری کے وولٹیج ہر وقت بتاتا رہے گا یہاں پر شو کرتا رہے گا تو میں نے اس میٹر کی جو پوسٹیو وائر ہے وہ بھی اس بولڈ کے ساتھ لگا کر یہاں پر لگا لی ہے اور اس کے بعد اب میں ان دونوں کو یہاں پر لگا کر اس کے بعد دوسری سیڈ سے نٹ لگا کر اس کو ٹائٹ کر دوں گا اور اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے آپ اس کے نٹ کو ایک سائٹ سے پکڑ کر اس کے بعد اس سپینر یعنی چابی کے ذریعے اس کو اچھے سے مضبوطی سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اگر یہاں پر لوس کنیکشن رہ گیا تو پھر اس کے بعد یہاں پر سپارکنگ ہو سکتی ہے اور اگر بیٹری کے ٹرمینلز پر سپارکنگ ہو تو یہاں پر کاربن بھی آ سکتی ہے بیٹری ایکسپلوڈ بھی کر سکتی ہے اور بیٹری کی لائف جو ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے آپ نے ان ٹرمینلز کو صحیح مضبوطی سے ٹائٹ کرنا ہے تو چلیے دوستو اب اسی طرح سے بیٹری کا جو نیگٹیو ٹرمینل ہے اس کو بھی یو پی ایس کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور میں نے اس وولڈ میٹر کا جو نیگٹیو ہے وہ بھی اس کے اس بولڈ کے ساتھ لگا دیا ہے تو چلیے اب اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں تو فائنلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے بیٹری کے ساتھ یو پی ایس کے دونوں ٹرمینلز اٹیچ کر دی ہیں پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی اور یہاں پر جو میں نے وولڈ میٹر لگایا تھا اس کے جو وولٹیج ہیں بیٹری کے وہ دکھا رہا ہے تقریباً تیرہ وولڈ میٹر شو کر رہا ہے تو اس طریقے سے دوستو ہم نے ایک ٹیوبلر بیٹری کو انسٹال کرنا ہے تو چلیے اب میں یو پی ایس کے ساتھ پاور اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بیٹری جو ہے وہ چارجنگ موڈ پر آج ہے اب میں یہاں سے یو پی ایس کی پاور کو آن کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر جو وولڈ میٹر ہے دوستو یہ ہمیں چارجنگ وولٹیج سمیج جو ہے وہ جتنے بھی بیٹری کے ٹرمینلز کے اوپر وولٹیج ہیں وہ شو کرے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب 14.1 وولٹ جو ہے وہ بیٹری کی ٹرمینلز پر موجود ہیں یعنی کہ یہ چارجنگ وولٹیج بھی ہیں اور بیٹری کے اپنی بھی وولٹیج ہیں پیرالل میں ہیں تو اس طریقے سے دوستو ہم نے کسی بھی ٹیوبلر بیٹری کو انسٹال کرنا ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی الیکٹریکلز ریلیٹڈ آئندہ بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سا خیال اللہ حافظ